یا اور یا کے ڈیڑ سم کی موم کے گھر پر شفٹ ہو چکے تھے ان دونوں کو ایک سیف جگہ کی ضرورت تھی اور سم کی موم کے گھر سے زیادہ سیف جگہ اور کہاں ہو سکتی تھی ساتھی یا کے ڈیڑ کو بہت سارے پیسوں کی ضرورت تھی اسی لیے وہ سم کی موم پر دباو بناتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کو گروی رکھ دیں جس کے لیے سم کی موم ارون کی موم سے بات کرتی ہے پر ارون کی موم ان کو پیسے دینے سے انکار کر دیتی ہے دوسری طرف چبہ بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ کئن دنوں سے اس کی بات نارونگ سے نہیں ہوئی تھی اور چبہ کی پریشانی وی سے کہاں دیکھے جانے والی تھی اسی لیے وہ چبہ سے کہتا ہے کہ وہ جلد سے جلد نارونگ کا پتہ نکلوا لے گا اس کے بعد ہم یا کے ڈیڑ کو دیکھتے ہیں جو کہ سم کی موم سے کہتے ہیں کہ رات کو ان کے کچھ فرینڈز ڈینر کے لیے ان کے گھر آ رہے ہیں اسی لیے وہ خود سے ڈینر تیار کرے جس پر سم کی موم انکار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ان کو ٹھیک سے کک کرنا نہیں آتا پر یا کے ڈیڑ انہی کو کھانا بنانے کے لیے کہتے ہیں اسی لیے وہ گروسری سٹور جاتی ہیں جہاں پر وہ وی اور چبہ کو دیکھتی ہیں وی چبہ کے لیے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز خرید رہا تھا دکھل اندازی نہیں کرتی تو شاید آج چبہ کی جگہ ان کی بیٹی ہوتی رات کو ڈینر کرتے ٹائم وی چبہ کو بتاتا ہے وہ پہلے گیمبلنگ کلب میں کام کیا کرتا تھا جہاں پر اس نے گیمبلنگ کی ساری ٹرکس کو سیکھا اور وہ اپنے اپوننٹس کے فیس کو ریڈ کرنے لگا اسی طرح سے اس نے چبہ کے ڈیڈ کو بھی گیمبلنگ میں ہرائیا تھا ان کے تھوٹس کو ریڈ کر کے یہ سنکر چبہ کو بہت ہی زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ ویپل بہت ہی زیادہ چلاتی ہے اس کے بعد ہم یا کے ڈیڈ کو ان کے فرنڈز کے ساتھ دیکھتے ہیں یا کے ڈیڈ جب سم کی مام سے ڈینر سرف کرنے کے لیے کہتے ہیں تو سم کی مام صرف نوڈل سرف کرتی ہیں یہ دیکھ کر یا کے ڈیڈ سم کی مام سے پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے کچھ گک نہیں کیا جس پر سم کی مام صاف کہہ دیتی ہیں کہ ان کو گک کرنا نہیں آتا اور اگر ان کا کچھ اور کھانے کا من ہے تو وہ آرڈر کر لیں یہ سنکر یا کے ڈیڈ کو بہت ہی زیادہ گصہ آتا ہے اور ان کے فرنڈز کے سامنے ان کی انسلٹ بھی ہو گئی تھی جس بات کی بھڑا سو سم کی مام پر نکالتے ہیں اور وہ انہیں بہت ہی زیادہ مارتے ہیں نیکسٹ ڈے یا کے ڈیڈ سم کی مام سے اپنی بیہیویر کے لیے سوری بولتے ہیں اور ان سے پیسو کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں اگلی صبح جب وی چبہ کی روم میں آتا ہے تو چبہ وہاں پر موجود نہیں تھی میڈ وی کو بتاتی ہے کہ چبہ صبح ہی کہیں پر گئی ہے چبہ جب گھر پر آتی ہے تو وی اس کا دروازے پر ہی انتظار کر رہا تھا وی چبہ کو بہت ہی زیادہ ڈاٹتا ہے کہ اسے اس طرح سے بینہ بتائے نہیں جانا چاہیے تاتھی اسے اپنا فون بھی سویچ آف نہیں کرنا چاہیے جس پر چبہ اس کو بتاتی ہے کہ وہ نارونگ کی تلاش میں گئی تھی چبہ سے کہتا ہے کہ میں نے پہلے ہی اپنے بندوں کو نارونگ کو ڈھونڈنے میں لگایا ہوا ہے جیسے ہی اس کی کوئی خبر ملے گی میں تمہیں بتا دوں گا چبہ کو دیکھتے ہیں جو کہ مارکٹ میں گھوم رہے تھے یہاں پر ہم ایک سٹرینجر کو دیکھتے ہیں جو کہ ان دونوں پر نظر رکھے ہوئے تھا وہ سٹرینجر یا کو کال کر کے نارونگ کی لوکیشن کے بارے میں بتا دیتا ہے دوسری طرف وی کو بھی پتا چل چکا تھا نارونگ اپنے ہوم تاؤن میں ہیں یہ بات وہ چبہ کو بتا دیتا ہے جس کے بعد وہ دونوں گھر سے جلدی سے نکل جاتے ہیں نارونگ سے ملنے کے لیے راستے میں وی اور چبہ کی نظر یا کی کار پر پڑتی ہے یا بھی وی کی کار کو دیکھ لیتا ہے اور وہ ان دونوں پر گولیا چلاتا ہے پر یہ دونوں یا سے بچ جاتے ہیں وی اور چبہ نارونگ کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں پر گھر کے دروازے پر تعلہ لگا ہوا تھا جس کے بعد وی دروازہ توڑ کر اندر جاتا ہے اور وہاں پر ان کو ڈاکٹر پریوا کی کپڑی ملتے ہیں جن سے ان دونوں کو پتہ چلتا ہے کہ نارونگ کے ساتھ یہاں پر پریوا بھی ہے دوسری طرف یا اور اس کا چمچہ سیدھے مارکٹ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ نارونگ اور پریوا کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں پر ہر بار کی طرح اس بار بھی نارونگ پریوا کے ساتھ وہاں سے بچ نکلتا ہے یہ دونوں ایک ٹیمپل میں جا کر چھپ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں یا کا وہاں سے جانے کا اور یا کو اس بار بھی نراش ہو کر وہاں سے جانا پڑتا ہے نارونگ اور پریوا گھر پر آتے ہیں جہاں پر انہیں وی اور چبہ ملتے ہیں وی نارونگ کو ڈانٹتا ہے کہ اس نے پریوا کی جان کو خطرے میں ڈالا پر نارونگ وی سے کہتا ہے کہ وہ پریوا کو لائک کرتا ہے اور وہ دونوں جلد ہی شادی کر لیں گے یہ سنکا چبہ کے ساتھ ساتھ وی بھی حیران تھا وی اور چبہ نارونگ اور پریوا کو اپنے ساتھ گھر پر لے آئے تھے وی ان دونوں سے کہتا ہے کہ جب تک یہ پورا مسئلہ شانت نہیں ہو جاتا وہ دونوں اسی گھر میں رہیں گے ارون اور اراشری کی ملاقات سم کی مام سے ہوتی ہے وہ دونوں سم کی مام سے کہتے ہیں کہ وہ ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جس انسان کے ساتھ وہ رہ رہی ہیں وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے پر سم کی مام ان کی ہیلپ لینے سے صاف انکار کر دیتی ہے یاکے ڈیڈ سم کی مام سے ایک بار پھر سے پیسے مانگتے ہیں سم کی مام ان کو کچھ پیسے دیتی ہیں اور وہ ان سے کہتی ہیں کہ اگلی بار سے وہ ان سے پیسے نہ مانگے کیونکہ ان کے پاس اور پیسے نہیں ہیں اگلے دن ہم ارون اور اراشری کو سم کی مام کے گھر کے باہر دیکھتے ہیں جو کی ان سے ملنے کے لیے آئے تھے تب ہی ان کی نظر یاکے ڈیڈ کی کار پر پڑتی ہے جو کی گھر کے اندر چلی جاتی ہے یاکے ڈیڈ اپنے ساتھ دو لڑکیوں کو لے کر آئے تھے جن لڑکیوں کو دیکھ کر سم کی مام کو بہت ہی زیادہ گصہ آتا ہے وہ لڑکیاں جب یاکے ڈیڈ سے سم کی مام کے بارے میں پوچھتی ہیں تو یاکے ڈیڈ کہتے ہیں کہ وہ ان کی مام ہے جس کے بعد وہ لڑکیاں بھی سم کی مام کو مدر مدر کہنے لگتی ہیں یہ سنکر سم کی مام کو بہت ہی زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ ان لڑکیوں کو بہت ہی زیادہ ڈاٹتی ہیں وہ ان لڑکیوں سے کہتی ہیں کہ وہ ان کی وائف ہے اور ان دونوں کو ڈاٹ کر وہاں سے بھگا دیتی ہے جس کے بعد یاکے ڈیڈ کو بہت ہی زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ سم کی مام کو اس بار بہت ہی زیادہ مارتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں یاکے ڈڈ کے وہاں سے جانے کے بعد ارن اور اراشری گھر کے اندر آتے ہیں جہاں پر وہ سمکی موم کو بے ہوش پا آتے ہیں اور ان کو ہسپیٹل میں ایڈمٹ کر آتے ہیں یہ نیوز جلدی سبھی کو مل جاتی ہے اور سبھی ان کو وزٹ کرنے ہسپیٹل پہنچ بھی جاتے ہیں چبا بھی سمکی موم کو وزٹ کرنے آتی ہے سمکی موم چبا سے سوری بولتی ہے اپنی ساری حرکتوں کے لیے اگلی دن سمکی موم کو ہسپیٹل سے ڈسچارج مل جاتا ہے پریوہ سمکی موم کو اپنے ساتھ اپنے گھر پر لے جانا چاہتی تھی پر سمکی موم اپنے گھر پر ہی رہنا چاہتی تھی وہ جب اپنے گھر پر آتی ہے تو یاکے ڈڈ کو نشے میں ٹلی پاتی ہے یاکے ڈڈ کا جب نشہ اترتا ہے تو وہ سمکی موم سے سوری بولتے ہیں اور ان سے پیسے مانگتے ہیں تاتھی وہ ان پر دباب ڈالتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کو بیچ دیں جس کے لیے سمکی موم انکار کرتی ہیں تو وہ سمکی موم کو چھوڑ دینے کی دھمکی دیتے ہیں اس کے بعد ہم وی کو دیکھتے ہیں جو کہ چبہ کے روم میں آتا ہے پر چبہ سو رہی تھی اسی لیے وہ چبہ کے پاس ہی بیٹھ جاتا ہے اور اس کو بڑے ہی پیار سے دیکھنے لگتا ہے پر تب ہی چبہ جاگ جاتی ہے اور وی پر گصہ کرتی ہے کہ وہ اس طرح سے بینہ اس کی اجازت کے اس کے روم میں کیسے آ گیا چبہ وی سے پوچھتی ہے کہ وہ اچانک سے اس کے ساتھ اتنا اچھا بیہیف کیوں کرنے لگا کیونکہ وہ تو اس سے نفرت کرتا تھا اس سے ریونج لینا چاہتا تھا جس پر وی چبہ سے کہتا ہے پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے کافی کچھ فیس کیا ہے کافی کچھ چینج ہو گیا ہے جس سے ہمارا ریلیشنشپ بھی چینج ہو گیا ہے جس پر چبہ کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تم صرف بیبی کے لیے اتنے زیادہ اچھے بن رہے ہو پر یہ بیبی صرف میرا ہے اور میں یہ تمہیں نہیں دینے والی چبہ خود کو واشروم میں لک کر لیتی ہے وہی دروازہ کھٹ کھٹاتا رہتا ہے پر چبہ دروازہ نہیں کھولتی اس کے بعد ہم دی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ورک پلیس پر تھی وہاں پر یا اپنے چمچے کے ساتھ آتا ہے جو کہ رین کے بارے میں دی سے پوچھتا ہے پر ڈی رین کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی اور وہ یاکی تھوڑی سی انسلٹ بھی کر دیتی ہے دی گھر آ کر یہ بات رین کو بھی بتاتی ہے جس پر رین کہتی ہے کہ اس نے پولیس سے بات کی ہے یاکی ڈڑ ایک بار پھر سے سم کی موم کے اوپر پیسو کا دباو بناتے ہیں اور اس بار ان کی ڈیمانڈ تھی ٹین ملینز کی جس کے لیے سم کی موم وی کے پاس جاتی ہے اور وہ وی سے کہتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو ٹین ملین میں بیچنا چاہتی ہیں جس کے لیے وی بھی تیار ہو جاتا ہے چبہ وی سے پوچھتی ہے کہ سم کی موم یہاں پر کیوں آئی تھی جس پر وی اس کو بتاتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو دس ملین میں بیچنا چاہتی ہیں اور اس نے ہاں بول دیا یہ سنکر چبہ کو بہت ہی زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ وی کو ڈانٹنے لگتی ہے کہ اس نے گھر خریدنے کے لیے ہاں کیوں کیا بھلے ہی سم کی موم کو پیسو کی ضرورت ہے لیکن گھر بیچنے کے بعد وہ کہاں پر جائیں گی جس پر وی چبہ سے گصے میں کہتا ہے میں بھی جانتا ہوں گھر کتنا زیادہ انپورٹنٹ ہوتا ہے اور مجھے تم کو ہر ایک بات ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ اندر چلا جاتا ہے سم کی موم گھر پر آ جاتی ہے وہ یا کے ڈڈ کو بتاتی ہے کہ انہوں نے گھر وی کو بیچ دیا یہ سنکر یا کے ڈڈ کہتے ہیں کی پیسے کہاں پر ہے سم کی موم ان سے کہتی ہے میں تمہیں پورے پیسے دوں گی پر ایک شرط پر تم کو مجھے چھوڑنا ہوگا یہ سنکر یا کے ڈڈ ایک دم ہی چھپ ہو جاتے ہیں کیونکہ سم کی موم ان کے لیے سونے کا انڈا دینے والے مرگی کے برابر تھی لیکن سوال 10 ملین کا تھا اس لیے وہ سم کی موم کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے پیسہ ملنے کے بعد یا کے ڈڈ سیدھے گیمبلنگ کلپ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر ان کی ملاقات وی سے ہوتی ہے اور وی انہی چیلنج کرتا ہے کہ وہ اسے گیمبلنگ میں ہرا کر دکھائیں یہ چیلنج یا کے ڈڈ ایکسپٹ کر تو لیتے ہیں لیکن وہ وی سے کہاں جیتنے والے تھے وہ پورے 10 ملین ہار جاتے ہیں جس کے بعد وہ بہت زیادہ گصے میں گھر پر آتے ہیں اور پاگلوں کی طرح چلاتے ہیں جب یہ بات سم کی مام کو پتا چلتی ہے تو وہ ان پر بہت ہی زیادہ گصہ کرتی ہے اور یا کے ڈڈ ایک بار پھر سے ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہ سم کی مام سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ انہیں نہیں چھوڑنے والے اس کے بعد ہم یا اور اس کے چمچے کو دیکھتے ہیں جو کہ ہسپٹل کے باہر کھڑے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے نارونگ پریوا سے ملنے کے لیے ضرور آئے گا اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے نارونگ پریوا سے ملنے کے لیے آتا ہے پریوا سے ملنے کے بعد نارونگ جب ہسپٹل سے نکلتا ہے تو یا اور اس کا چمچہ نارونگ کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اور موقع ملتے ہی وہ اپنی کار سے نارونگ کی بائیک کو ہٹ کر دیتے ہیں جس سے نارونگ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ان دونوں کو لگتا ہے کہ نارونگ مر چکا ہے اس لیے وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں وہاں سے چبہ کی وہی فرینڈ گزر رہی تھی جس سے چبہ کی جیل میں فرینڈشپ ہوئی تھی جو کہ نارونگ کو دیکھ لیتی ہے اور وہ نارونگ کو ہسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیتی ہے وی اور چبہ کو بھی نارونگ کے ایکسیڈنٹ کی نیوز مل جاتی ہے اور وہ اسے وزٹ کرنے ہسپٹل آتے ہیں جہاں پر چبہ کی ملاقات اپنی فرینڈ سے بھی ہوتی ہے جو کہ اسے بتاتی ہے کہ یہ بھلے ہی ایک ایکسیڈنٹ تھا لیکن نارونگ کو مارنے کی ارادے سے کیا گیا تھا پریوہ وی اور چبہ کو بتاتی ہے کہ نارونگ ٹیمپل جانے کے لیے ہسپٹل سے نکلا تھا کیونکہ وہ پولیس کو کچھ ایویڈنس دینا چاہتا تھا یہ سنکر وی کو یاد آتا ہے کہ اس نے ایک بار نارونگ کو ٹیمپل میں اپنے پیرنٹس کی گریو کے پاس دیکھا تھا اور نارونگ اس کے پیرنٹس کی فوٹو کو ساف کر رہا تھا جس کے بعد وی جلدی سے ٹیمپل جاتا ہے اور اپنے پیرنٹس کی گریو کو اچھے سے چیک کرتا ہے اور اسے اپنے پیرنٹس کی فوٹو کے پیچھے سے وہ پین ڈرائیف مل جاتی ہے پر تب ہی یہاں پر یا اور اس کا چمچہ آ جاتا ہے یا کا چمچہ وی سے پین ڈرائیف لے لیتا ہے یا یہ ساری باتیں کال کر کے اپنے ڈیڈ کو بتاتا ہے جس پر یا کے ڈیڈ یا کو وی کو مارنے کا آرڈر دیتے ہیں یہ ساری باتیں سم کی مام سن لیتی ہے اور وہ یا کے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ وہ وی کو مارنے کا آرڈر نہ دے جس پر یا کے ڈیڈ کو گصہ آتا ہے اور وہ سم کی مام کو ڈانٹنے لگتے ہیں پر سم کی مام ان سے کہتی ہے کہ وہ انہیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے دیں گی یہ سن کر یا کے ڈیڈ کو اور بھی زیادہ گصہ آتا ہے یا کے ڈیڈ سے بچنے کے لیے سم کی مام گھر سے باہر بھاگتی ہیں یا کے ڈیڈ بھی ان کا پیچھا کرتے ہیں وہ ایک کار کے پیچھے چھپ جاتی ہے یاگے ڈڑ وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں پر وہ انہیں کار کے پیچھے چھپے ہوئے دیکھ لیتے ہیں پر تب ہی وہاں پر ارن اور اوراشری آ جاتے ہیں اور وہ سم کی موم کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں دوسری طرف یا اور اس کا چمچہ وی کو مارنے کے لیے دوسری جگہ پر لے آتے ہیں پر وی اتنی جلدی کہاں مرنے والا تھا وہ یا کے چمچے کو لے کر پانی میں کود جاتا ہے یا اس پر گولیا چلاتا ہے پر وہ ساری گولیا یا کے چمچے کو ہی لگ جاتی ہیں وی کنارے پر آ جاتا ہے اور وہ یا کے چمچے کی پاکٹ سے پین ڈرائیو بھی نکال لیتا ہے اگلی صبح وی گھر پر آتا ہے چبہ اس کا دروازے پر ہی انتظار کر رہی تھی وی چبہ کو بتاتا ہے کہ نارونگ نے ایویڈنس اس کے ڈڑ کی گریو میں چھپائے تھے اس لیے یا نے اس کو بھی مارنے کی کوشش کی تھی یہ سنکر چبہ صرف وی سے اتنا پوچھتی ہے کہ کیا ایویڈنس ابھی اس کے پاس ہے یا پھر یا ان کو لے گیا جس پر وی وہ از لائک میں موت کے موہ سے بچ کر آیا ہوں اور تم کو صرف ایویڈنس کی پڑی ہے جس پر چبہ کہتی ہے تم نے میرا گھر چھین لیا میرے ڈیڈ کو سیوسائیڈ کرنے پر مجبور کیا مجھ کو تمہاری پرواہ کیوں ہوگی مجھ کو تو ایویڈنس کی ہی پرواہ ہوگی یہ سنکر وی کو گصہ آتا ہے اور وہ بینا کچھ کہے اندر چلا جاتا ہے دوسری طرف ارن اور اوراشری سمکی موم کو بہت ہی زیادہ سمجھاتے ہیں کہ اب وہ دوبارہ سے یا کے ڈڑ کے پاس نہ جائیں کیونکہ ان کے پاس دوبارہ جانا دینجر ہو سکتا ہے لیکن سمکی موم کہاں سننے والی تھی وہ تو اپنا من بنا چکی تھی کہ وہ پھر سے یا کے ڈڑ کے پاس ہی جائیں گی اوراشری اور ارن سمکی موم کو ان کے گھر پر ڈروپ کرنے جاتے ہیں جہاں پر وہ پولیس کو دیکھتے ہیں پولیس سے ارن کو پتہ چلتا ہے کہ وہ یا کو ارسٹ کرنے آئے ہیں ان کو کچھ ایویڈنس ملے ہیں ساتھ ہی یا کے اسسسٹینٹ کا مرڈر ہو چکا ہے جس کے پیچھے یا کا ہی ہاتھ ہے اس کے لیے وہ یا کو ارسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں پر یا اور یا کے ڈڑ میں سے کوئی بھی گھر پر موجود نہیں ہے اس کے بعد ہم رین کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے گھر پر آتی ہے جیسے ہی وہ گھر کا دروازہ کھولتی ہے یا پہلے سے ہی اندر موجود تھا جس کو دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے رین اس سے پوچھتی ہے کہ وہ یہاں پر کیوں آیا ہے جس پر یا کہتا ہے کہ پولیس اس کو چاروں طرف ڈھونڈ رہی ہے اور وہ اپنے ڈر سے کونٹیکٹ نہیں کر سکتا اس لیے اسے چھپنے کے لیے ایک سیف جگہ چاہیے اور اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہو سکتی اس کے بعد ہم چبا کو دیکھتے ہیں جب سے وی گھر پر آیا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا اور نہیں وہ اپنے روم سے باہر آیا ہے چبا چیک کرنے کے لیے وی کے روم میں آتی ہے وی سو رہا تھا چبا وی سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہے جس پر وی کہتا ہے کہ اس کو تھنڈ لگ رہی ہے اور وہ بہت زیادہ تھک چکا ہے چبا کہتی ہے کہ وہ اس کے لیے کیا کر سکتی ہے جس پر وی چبا سے کہتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر اسی کے پاس رکے چبا وی کے پاس ہی بیٹھ جاتی ہے وہ اسے یاد دلاتا ہے کہ ان دونوں نے فرانس میں ایک ساتھ کتنا اچھا ٹائم سپینٹ کیا تھا یہ سب سنکر چبا بھی ایموشنل ہو جاتی ہے اور وہ وی کو بیک سے حق کرتی ہے وی چبا کو کس کرتا ہے اچانک سے چبا ناراض ہو جاتی ہے اور وی سے کہتی ہے کل یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور وہ روم سے چلی جاتی ہے اگلے دن ہم یا کو دیکھتے ہیں جو ابھی بھی رین اور ڈی کے گھر میں تھا وہ ان دونوں کو گھر سے باہر نہیں جانے دے رہا تھا رین اور ڈی یا سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان سے کیا چاہتا ہے جس پر یا کہتا ہے کہ وہ چبا اینڈ اس کے بیبی کو مارنا چاہتا ہے ڈی کو یہ وہاں سے نکلنے کا اچھا موقع لگتا ہے اس لئے وہ یا سے کہتی ہے کہ وہ چبا کے بیبی کو مار دے گی پر بدلے میں وہ اسے یہاں سے جانے دے جس کے لئے یا بھی راضی ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم چبا کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے گھر سے نکل رہی تھی تب ہی راستے میں اسے ڈی ملتی ہے جو کی چبا سے لفٹ مانگتی ہے چبا ڈی کو کار میں بیٹھا لیتی ہے چبا ڈی کو بتاتی ہے کہ اس نے پیریس میں ایک نیو جوب ڈھونڈی ہے اور وہ پیریس جا کر نیو لائف سٹارٹ کرے گی ساتھی وہ ڈی کو بتاتی ہے کہ وہ اپنا ابوشن کرا رہی ہے چبا ہسپٹل پہنچ جاتی ہے ڈاکٹر سے ملنے کے لیے پر ڈاکٹر اس کو بولتے ہیں کہ یہ سب انلیگل ہے پر جیسے تیسے چبا ماملہ سیٹ کر ہی لیتی ہے اس کے بعد ہم سم کی موم کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے گھر پر تھی وہاں پر یا کے ڈی آتے ہیں جو کی سم کی موم سے ایک بار پھر سے بہت سارے پیسے مانگتے ہیں جس کے لیے سم کی موم انکار کرتی ہے تو یا کے ڈیڑھ ان کو مارنے لگتے ہیں خود کو بچانے کے لیے سم کی موم یا کے ڈیڑھ پر چاکو سے حملہ کر دیتی ہے اور موقع پر ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جبا جب گھر پر آتی ہے تو اس کو وی سے ان سب کے بارے میں پتا چلتا ہے جس کے بعد وہ سم کی موم سے ملنے کے لیے جلد اسے پولیس اسٹیشن پہنچ جاتی ہے سم کی موم بہت ہی زیادہ اپسٹ تھی جبا ان کو تسلی دیتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اپنے ڈیڑھ کی ڈیتھ کی نیوز ملنے کے بعد یا بہت ہی زیادہ گسے میں تھا وہ اپنا گسہ رین اور ڈی پر نکالتا ہے پر ڈی یا سے اس کی گنچین لیتی ہے جس کے بعد یا کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے ڈی اور رین بھی جلدی سے وہاں سے نکلتی ہیں ان دونوں کو ارن اور اوراشری مل جاتے ہیں ڈی ان دونوں کو بتاتی ہے کہ وہ جلدی سے اس کو وی کے پاس لے کر چلے کیونکہ چبا ابوشن کرا رہی ہے اس کے بعد ہم چبا کو دیکھتے ہیں جو کہ ہاسپٹل میں تھی اور وہ بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی تھی دوسری طرف وی جس کو ڈی نے سب کچھ بتا دیا تھا وہ جلدی سے گھر سے ہاسپٹل کے لیے نکلتا ہے دوسری طرف ڈاکٹر چبا کو اپنے کیبن میں بلاتے ہیں کیبن میں آنے کے بعد چبا بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے وہ بہت ہی زیادہ پینک ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر کو ہی مارنے لگتی ہے چبا وہاں سے بھاگتی ہے اور باہر آتی ہے تو وی کی کار کے سامنے آ جاتی ہے پر وی بریک لگا دیتا ہے جس سے چبا بچ جاتی ہے پر تب ہی وہاں پر یہ آ جاتا ہے جو کہ چبا کو اپنی کار سے ہٹ کر دیتا ہے وی چبا کو جلدی سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرواتا ہے وی بہت ہی زیادہ اپسیٹ تھا پریوہ وی کو آ کر بتاتی ہے کہ چبا کا مس گریج ہو گیا یہ سن کر وی اور بھی زیادہ سیڈ ہو جاتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ روتا ہے اگلی صبح ہم یا کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی ہی کار میں سو رہا تھا تب ہی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور اس کو ارسٹ کر لیا جاتا ہے چبا کو بھی ہاسپٹل میں ہوش آتا ہے اپنی بیبی کی نیوز سننے کے بعد چبا بہت ہی زیادہ روتی ہے وی چبا سے کہتا ہے کہ یہ گیم آور ہو چکا ہے اور وہ گھر میں تمہیں دیتا ہوں پر چبا بی سے روتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کو ایسا گھر نہیں چاہیے جس نے پوری طرح سے اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دی چبا بی سے کہتی ہے کہ وہ واپس فرانس جانا چاہتی ہے اور وہاں پر اپنی نیو لائف اسٹارٹ کرنا چاہتی ہے اس کے بعد ہم کچھ دنوں بعد کا سین دیکھتے ہیں چبا فرانس جا رہی تھی وہ اپنی آنٹ کو حق کرتی ہے اور ان کو بائی بولتی ہے چبا ارن اور ارشری سے بھی ملتی ہے وہ دونوں بھی چبا کو بائی بولنے کے لیے آئے تھے چبا گھر سے نکل جاتی ہے تب ہی وہاں پر نارونگ اور پریوا بھی آتے ہیں ارن اور ارشری ان کو بتاتے ہیں کہ پریوا گھر سے نکل گئی اس کے بعد ہم وی کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت زیادہ اپسٹ تھا اور چبا کی یاد میں اپنے آسو باہرہ تھا وی یاد کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے چبا سے ملا ان کی ساری باتیں انہوں نے کیا 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 اور اس کو چبا کو کھو دینے کا بہت زیادہ رگریٹ تھا جس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ چبا کو اپنی لائف سے نہیں جانے دے گا اور وہ بھی فرانس پہنچ جاتا ہے اور چبا کو ڈھونڈنے لگتا ہے اس کے بعد ہم چبا کو دیکھتے ہیں جو کہ وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر ان دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تھی چبا کو ڈھونڈتے ہوئی یہاں پر وی بھی پہنچ جاتا ہے اور وہ چبا کو دیکھ لیتا ہے جس کے بعد وہ جلدی سے چبا کے پاس پہنچ جاتا ہے وی کو دیکھ کر چبا ایک دم ہی حیران ہو جاتی ہے وی چبا سے کہتا ہے مجھ کو لگتا ہے کہ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں میں اپنی ساری حرکتوں کے لیے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں جس پر چبا کہتی ہے میں بھی تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں وی چبا کو بیک سے حق کرتا ہے اور چبا سے کہتا ہے میں نے بہت ہی ساری گلتیا کی ہے اس ریونج لینے کے چکر میں میں نے بہت سارے قریبی لوگوں کو کھو دیا اب میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا اور وہ چبا سے اپنا لف کنفیس کرتا ہے اور کیونکہ یہ ڈراما کا اینڈ چل رہا ہے تو ہیروین ہیرو کو معاف کر دیتی ہے یہ دونوں کس کرتے ہیں اور یہ ڈراما یہی پر ختم ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو یہ ڈراما کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتانا thank you so much for watching bye bye